ہیلو ایوریون کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں سائمہ خالیل میں آج آپ کے ساتھ دونٹ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے بہت ہی سوفٹ اینڈ سپنجی دونٹ تو چلے ہم بنانے کا طریقہ بتاتے آپ کو تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف تو ادھر میں نے ہاف کپ نیم گرم پانی لے لیا ہے ٹھیک ہے ادھر میں نے اس لیا ہے جینی ہے اور آئل ہے تو میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی چار کپ ہمارے پاس میدہ ہوگا اس کے حساب سے میں آپ کو بتا دیوں کی طرف کتام لیں گے چلے تو سب سے پہلے میں آج میں دو بڑے چمچ جو ہنا چینی ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور ون ٹیبل سپور میں اس میں اپنا اسٹ شامل کر دوں گی چلے اب ہم اس کو مکس کر کے اچھے سے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے تاکہ ہمارا نیم گرم پانی میں جو ہمارا آئیسٹ ہے وہ اچھے سے پھول جائے ورک کرنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کو یوز کریں گے چلے تو یہ دیکھیں ہمارا آئیسٹ کتنا اچھی طرح سے پھول گیا اس طرح کا ہمیں چاہیے تھا ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس لیے تھوڑی دیر پہلے سے رکھا تھا اب ہم اپنا ڈو بناتے ہیں ٹھیک ہے ڈو کے لیے میں نے چار کپ میدہ لے لیا ہے یہ چار کپ میرا میدہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون ہم لیں گے اوائل اور تھوڑا سام نمک لیں گے اس میں ہمیں اس میں اپنا جو ہم نے رکھا تھا اس کے ساتھ ہم اس کو گھون دیں گے ڈو بنائیں گے اس کی تو دیکھئے اس کو پہلے اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں سوری میں آپ کو انڈا دکھانا بھول گی اس میں ہاف انڈا بھی جائے گا ہمارا ٹھیک ہے دیکھیں میں نے ایک انڈا توڑا تھا ایک پیٹا تھا اس میں اس میں نے ہاف یوز کیا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اوائل اور انڈے کو یہ ہے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا خمیر والا وہ جو ہے اس والا پھانی شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تاکہ ہمارا ڈو جو ہے پتلا نہ ہو جائے اتنا ہمیں چاہئے ہمارا یہ سارا ہی یوز ہوگا ہے ہمارا ڈو تھوڑا سا سرکتے ہیں تو اس میں میں تھوڑا سا پانی اور شامل کر رہی ہوں مجھے ضرورت اور پڑی ہے پانی کی اس میں میں اور تھوڑا سا میں نے اپنا پانی شامل کیا ہے یہ ہمارا ڈو جو ہے تقریباً کھوندہ جا چکا ہے اس کو ہم جو ہے تھوڑا سا اس کے پر اس طرح کر کے اوائل ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس طرح سے پیڑا بنا کر تھوڑا سا ڈونگے کے اندر بھی آئل ڈالیں گے اس طرح کر کے ہم کٹھا کریں گے اس کو اس طرح کر کے ہم اس کو جو ہے یہ ہمارا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ڈو ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اس کو ہم جو ہے نا اچھی طرح سے ڈھک کے تو یہ فکس آگئی ہے اس کو ہم روم ٹیپریچر پہ 45 منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ ڈو ہمارا اچھے سے پول جائے تو جب تک ہمارا ڈو پول رہا ہے ڈونٹ کا اور وہ اچھے سے 45 منٹ ہم نے اس کو سٹے دینا ہے تب تک ہم اپنی چوکلیٹ ریڈی کر لیتے ہیں چوکلیٹ میں چو چیزیں ڈو میں آپ کو دیکھاتی ہوں پانی اچھے ! چینی سے پانی ہم نے اپنے پانی اور چوکلیٹ ریڈے پانی کو پہلے اپنے عقوچال چینی میں آیا میں آیا پانی اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کر رہے ہیں تاکہ ہماری کوئی گھٹلی کو علاوہ جس میں نہ رہ جائے پھر ہم اس کو پکائیں گے چلیں گے اب مکس ہو گیا اچھے طرح سے اب ہم اس کو فرائی پن میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آہستہ آہستہ اس کو ہی لاتے جائیں گے اس میں جو ہمارا کوکو پورڈر ہے وہ ہمارا چوکلیٹ کا فلیور دے گا اور جو ہماری چینی ہے وہ بھی دے گا اور جو ہمارا ٹون فلور پورڈر ہے وہ اس کو ٹک کرے گا اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم ہی لاتے بھی جائیں گے ساتھ ساتھ اچھے سے کاری ہو کر اچھے چوکلیٹ بنجے پھر ہم بننے پر آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اسی طرح سے ہم نے ہی لائلہ کے اپنا چوکلیٹ سیرپ جو ہے وہ گاڑا کر لیا ہے اب ہم چھولے کو کریں گے بند تاکہ یہ بند کرنے بھی بھی تھوڑا سا تھنڈا ہونے بھی بھی گاڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا چوکلیٹ سیرپ جائی ہو گیا دیکھیں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے چلے تو یہ دیکھیں ہمارا ڈو جو ہے تو پھول کر اچھے سے ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو جو نیرنیکسٹرپ کی طرف جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم اپنی دسٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھی اور تھوڑے اپنے ہاتھ چوئنا کو قرلی کر لیتی ہیں سوفٹ ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سارا اس طرح سے نکال کے ہم یہاں رکھیں گے یہ سارا اس کے اندر سے نکال لیا چلیں یہ دو ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو بناتے ہیں ہم اپنا ٹرے گریسی کر لیتے ہیں چلیں ہماری ٹرے گریسی ہو گئی ہے ہم اپنے ہاتھ کے دوڑا آئل لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنا بیلن بھی گریسی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم بھیل دیتے ہیں چلیں یہ اس کو دیکھیں ہم نے بیل کے اتنا بڑا کر لیا ہے اب ہم اس کو چھوڑے گلاس کے ساتھ اس کی گلائی کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کر کے ہم اس کو لیں گے اس طرح سے کریں گے اس طرح سے کر کے سارے چھوٹے ہول بھی کر لیا ہے اب ہم اس کو لیں گے ہاں اس طرح سے اس کو سائٹ میں رکھیں گے اس طرح کر کے یہ والے بھی اٹھالیں گے یہ سارے اس طرح سے اٹھالیں گے اور اب ہم اس کو اپنے ٹرے میں رکھیں گے جو ہماری ٹرے گریسی ہے اس کے اندر رکھیں گے چلیں یہ ہمارا جو کٹنگ پیس کا سارا ٹرہ بچا تھا اس کو ہم نے دوبارہ سی یہ بنا دیا ہے اس طرح سے وہ چھوٹے پیس بڑے پیس سارے مکس کر کے دوبارہ سے ہم نے اس طرح سے कर کے بھی یہ بنا دیا ہے اب پھر ہم ان کی کٹنگ کریں گے چلیں یہ اب ہم تھوڑے سے ہم بڑے بنائیں گے پہلے ہمارے سارے چھوٹے تھے تھوڑے سے ہم ان کو بڑے گلاس سے کٹ لیتے ہیں ہمارا سیکنڈ بیٹھ بھی جو ہے وہ کٹنگ ہو گئی ہے ہم اس کو اٹھا کے پیٹھے میں رکھتے ہیں چلیں یہ جو ہمارا دوبارہ والی کٹنگ کا اٹھا تھا وہ بھی ہم نے اس طرح سے کر لیا اب ہم اس کا تھرڈ بیٹھ بھی جو ہے وہ کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے ہمارا کٹنگ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم ایسے کر کے اٹھا لیں گے نکال لیں گے اس کو رکھیں گے سیٹ میں چھوٹے ہول کریں گے اس کے اندر چلیں تو اب ہماری جو تھرڈ کٹنگ کا تھا اس کو بھی ہم نے کٹنگ کا کٹا کر لیا تھا جو ہم نے ھول پالے کٹنگ کا ٹھیک ہے embed آپ ہم رچ گیا یہ اب ہم چھوٹے ہول کریں گے یہ ہمارا جو بچا تھا اس کا ہم بھی ایک اور بنا لیتے ہیں اس قراء سے کر کے یہ ایک بن گیا اس کے بعد یہ ہماری کٹنگ کی ہے اس کا بھی ہم بنائیں گے ہمارا جو لاسٹ کٹنگ تھی اس کا بھی ایک بن گیا ہے اس کو بھی ہم چھوٹی سی کٹنگ کرتے ہیں اور یہ ہم رکھتے ہیں اپنا چیک کرنے کے لئے آئل چیک کرنے کے لئے چھوٹا اور یہ ہمارا ہیٹ لاسٹ بن گیا ہے چلیں ہم نے یہ جو چار کپ میدا لیا تھا تو اس میں سے ہمارے 23 بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو دیکھیں اب ہم ان کو پندرہ منٹ کے لئے ایسے پڑھا رہنے دیں گے اس کے بعد ہم ان کو فرائی کریں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ان کو رکھے ہوئے تو دیکھیں یہ بھی اچھے سے پھول گیا ہے اب ہم ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں ادھر ہمارا آئل بھی گرم ہو گیا اس میں سب سے پہلے ہم اپنا بول ڈال کے دیکھیں گے اگر ہمارا یہ بول فوراں اوپر آئے گا تو ہمارا آئل اچھے سے پھرم ہو گیا تو اب ہم اپنا بولٹ ڈالنا شروع کریں گے اس کے اندر ایک ایک کر کے ہم اس طرح سے ڈال دیں اس نے دین ہم نے اس کے اندر ڈال دیا فوراں فوراں سے ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے جب ہم نے اس کو زیادہ ڈال نہیں کرنا ہے دیکھیں ہمارے ہمارے ملے چون ہیں پھول کر بڑے بڑے ہو رہے ہیں چلیں اب دیکھیں اس طرح کے ہونے شروع ہو گئے ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر لیا ہے تو ہم اپنا بڑا سا اور ہم یہ کھولڈ ہونے دیں گے اور پھر ہم انکھا لیں گے چلیں تو یہ دیکھیں ہمارا کلر جو ہے اچھے سے گولڈن ہو گیا اب ہم انکھا لیتے ہیں ایک کر کے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا فرسٹ بیٹ جو ہے نا ریڈی ہو گیا یہ ہم اپنا سیکنڈ بیٹ ڈال رہے ہیں اس میں چکے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آہستہ آہستہ کر کے سیکنڈ بیٹ ڈالتی ہیں تو یہ تھوڑے چھوٹے ہیں تک یہ چاہ ڈال گئے ہیں چلیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں اس سائٹ سے گولٹن ہو چکے ہیں دوسری سائٹ سے بیسی طرح کرتے ہیں پکاتے ہیں اس کو اس طرح سے دوسری سائٹ میں گولٹن ہو چکے چلیں یہ ہمارے سارے بن کے رائڈی ہو گئے ان میں تھوڑا سان ٹوٹپک سے یوں کر لیتے ہیں ہول جب ہم اس کے پر چوکلیٹ ڈالیں گے تو یہ ہمارا اچھے سے ٹھے ہو چاہیں گے سب کے اندر اس طرح سے ہم ہول کر لیتے ہیں چلیں ہول ہمارے سارے کمپلیٹ ہو گئے اب میں اسے ایک دوڑ کے دکھاتی ہوں آپ کو اندر سے یہ کتنے سوٹ دیکھیں سپنجی ہے چلیں تو ہم نے یہ چوکلیٹ ریڈی کیا تھا ان کے رئیے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس چوکلیٹ سے ان کو ٹیٹ کریں گے سارے ہمارے بند کے ریڈی ہو گئے اس طرح سے کر کے ان کے اوپر چوکلیٹ لگائیں گے ساری چوکلیٹ ہم ان کے اوپر لگائیں گے چلیں اب ہم اس کے اوپر چوکلیٹ کوٹنگ ہو گئی اب ہم اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے سپرنگرس ٹالیں گے دیکھیں ہمارے دونٹ بند کے ریڈی ہو گئے دیکھیں یہ کتنے بسورت اور یمی لگ رہے ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی ہیں اب ہم ان کو اپنے بچوں میں سپ کریں گے اور بچے ان کو کھائیں گے ان کو کھائیں گے ان کو ہم سیپ بھی کر سکتے ہیں 5-4 دن کے لیے ٹھیک ہے اور آپ شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کریں اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اگر میری ریسپی پسند آئی ہے آپ کو تو آپ ضرور بنائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس آپ میں لگے ہوئے گھنڈی کے بڈن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا خدا حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں موسیقی